السلام علیکم دوستو میرا نام دلشاد ہے ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور اگر آپ ہماری ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیز کو لائک ضرور کریں دوستو آج کا ہمارا ٹوپک بہت زبردست ہونے والا ہے اور یہ خاص کا نوجوانوں کے لیے ہے کیونکہ آج کل ہمارا خانہ پینا صحیح نہیں ہے اور آج کل ہم لوگ گھر کا خانہ خانے کے بجائے بزار کا خانہ زیادہ پسند کرتے ہیں جس میں اس کا ٹیسٹ بنانے کے لیے پتہ اس میں کیا کچھ ڈال دیتے ہیں اور کئی لوگ تو اسے جھیل بھی نہیں پاتے بیچارے پیٹ کی خرابی کی وجہ سے اور جن لوگوں کا پیٹ ٹھیک ہے وہ سواد سواد میں زیادہ کھا جاتے ہیں جس سے ان کو پھر اور زیادہ پرولم ہونے شروع ہو جاتی ہے جس سے ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے پیٹ میں جلن سے ہونے لگتی ہے گیس بننے لگتا ہے اور کڈنی کی پرولم ہو جاتی ہے تو ہمیشہ ایسا کھانا کھانے سے بچنا چاہیے ہاں کبھی کبھار ہو جاتا ہے نہینے میں کبھی ایک دو مرتبہ کبھی خالیہ تو ٹھیک ہے لیکن روزانہ کا یہ کام اچھا نہیں ہے کیونکہ ان کانوں میں زیادہ تر صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا اور پتہ نہیں دنیا بھر کی بیماریاں لوگوں کو لگ جاتی ہیں تو اس لیے پرہیج کریں تو زیادہ بہتر رہے گا جب پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور گردیوں کی پرولم آنے لگتی ہے یا ڈائجیسن اندر سے بلکل ختم کی طرح ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں ایسی پرولم آنے شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ احتلام کا ہو جانا جسے ہم نائٹ فول کہتے ہیں سپندوش کہتے ہیں اور ہمارا آج کا ٹوپک بھی یہی ہے اور اس کے ہونے کے کارن بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ کئی سارے کارن ہیں کئی دفعہ زیادہ کھانا کھا لینے کی وجہ سے یا کئی دفعہ دماغ میں گندے خیالات آ جانے کی وجہ سے یہ پرولم ہو جاتی ہے یا غلط کام کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر کا سسٹم جو ہے بلکل کمزور ہو جاتا ہے جس سے یہ پرولم ہو جاتی ہے ہاتھ اندرست جو لوگ ہیں ہٹے کٹے جو ہیں بلکل ہیلتھ کے اعتبار سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں ان کو کبھی مہینے میں ایک آدھ مرتبہ ہو جائے تو کوئی پرولم نہیں ہے لیکن کئی دفعہ ہفتے میں یا دس دن میں دو دو تین مرتبہ لوگوں کو ہو جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ پرولم کی بات ہے اور پریشانی کی بات ہے اس پہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے اگر نہیں سوچیں گے تو پھر آنے والے وقت میں آپ کو بہت زیادہ پشتانا پڑے گا اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اس کا انتظام کر لینا چاہیے اس کا حل کر لینا چاہیے اگر آپ کو یہ پرولم ہے تو اب کرنا کیا ہے وہ آپ سن لیجئے آپ نے سب سے پہلے ایک سو پچیس گرام آپ نے دھاگا مشری لینی ہے اور اسے اچھے سے کوٹ کے بلکل پاورڈر بنا لینا ہے اسے ایک سو پچیس گرام کو الگ رکھیں اور اس کے بعد آپ نے لینی ہے پچیس گرام کلونجی پچاس گرام آپ نے سابود دھنیا لینا ہے اور پچاس گرام ہی آپ نے کاہو کے بیج لینے ہیں یہ جو ابھی آپ چینل سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ان دونوں کو کاہو کے بیج اور سابود دھنیا جو ان کو تھوڑا سا بھون لیں ہلکا ہلکا سا سیکھ لوا لیں تاکہ اس کے اندر کی جو نمی ہے یہ ختم ہو جائے اور زیادہ بھوننا نہیں ہے کہ اسے کی بلکل ہی جلا ڈالو ایسا نہیں کرنا بس اسے ہلکا سا سیکھ لوا لانا ہے تاکہ یہ اس کی جو اندر جو نمی ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ نے اسے اتار لینا ہے اور اسے اچھے سے کوٹنا ہے کوٹنے کے بعد اس کا بلکل بھاریک اور اس میں ساتھ میں سوری وہ کلونجی بھی ملانی ہے بعد میں جب آپ اسے آپ بھون لیں تو اس کے بعد اس میں وہ پچیس گرام کلونجی ایڈ کر لیں ایڈ کرنے کے بعد پھر اسے آپ نے اسے کوٹنا ہے اچھے سے اس کا بھاریک پوڈر بنانے اور جو پہلے ہم نے دھاگا مشری کا پوڈر بنا کے رکھا تھا اسے اس میں ملا کے اچھے سے حل کر دیں اور اسے ایک چمج صبح کو آپ نے کھانا ہے اور ایک چمج شام کو کھالی بیٹ لینا ہے پانی کے ساتھ چمج پورا بھر کے لیں صبح شام آپ کھائیں انشاءاللہ اور یہ تلا بھنا ہوا گوشت انڈا میٹ جو ہے یہ سب آپ کو بند رکھنا پڑے گا کبھی کبار کھانا ہے تو دن میں چل جائے گا رات کو تو بلکل ہی نکھانا رات میں بہت حلکا کھانا کھائیں انشاءاللہ آپ کی یہ پرولم ٹھیک ہو جائے گی جتنی بھی آپ کو احتلام کی نائٹ فال کی یا سپندوش کی پرولم ہے یہ سب آپ کی ٹھیک ہو جائے گی اور جن لوگوں کو جریان کی پرولم ہے وہ بھی ان کا ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک شیئر ضرور کریں اور پھر ملیں گے آپ کو انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ